حکمان الرحیم آج ہمارا پیاف انجم نصار گروپس کے ساتھ الائنس ہوئے اور سارے ہمارے دوستوں کی اخوائش تھی لاہور کی پوری بزنس کمیونٹی کی اخوائش تھی کہ پی بی جی کا اور پیاف کا الائنس ہو اور حقیقی نمائندوں کو آگے لائے آجائے جو ریال پریڈ کی ایشیوز کو سمجھتے ہیں اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ہم پینل کے اندر جو لوگ اتار رہے ہیں مجھے بڑی اللہ کے گھر امید ہے انشاءاللہ کہ ہمارا الائنس جیتے گا اور جیتنے کے بعد انشاءاللہ ڈیلیور کرے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم جی یہ الائنس تب ہوا جب لاہور کی بزنس کمیونٹی نے چاہا یہ الائنس تب ہوا جب لاہور کی تاجر برادری ایک پلیٹ فارم پر کٹھے ہوئی اور اس نے کہا کہ یہ الائنس بزنس کمیونٹی کے لئے ضروری ہے دیکھیں ہماری خواہش جو بھی ہو ہماری انفرادی سوچ کوئی بھی ہو ہونا وہ چاہیے ہمیشہ بزنس کمیونٹی میں جو بزنس کمیونٹی چاہتی ہے اور الحمدللہ آج میں سمجھتا ہوں کہ جا لاہور کے طول و عرص اور تمام نمائندگان یہاں پر بیٹھے تھے اور جس طرح کا یہ گلدستہ سجا ہے اس کی خوشبو انشاءاللہ پورے لاہور میں پھیلے گی آنے والا ٹائم لاہور چیمبر کے اندر تاجروں کی خدمت کا ٹائم ہے اب کوئی ڈروائنگ روم پولٹکس کی باری نہیں رہی اب دیکھیں پائینئیس بزنسمن گروپ جب سے مارزہ وجود میں آیا انہوں نے صرف بزنس کمیونٹی کی بات کی انہوں نے تاجروں کی نمائندگی کی بات کی اس کے علاوہ ہمارا نہ کوئی منشور ہے نہ کوئی بات ہے ہم نے تاجروں کی خدمت کرنی ہے ہم نے ٹریڈ کی مسائل کے اوپر بات کرنی ہے اس ٹائم پہ بجلی کے بلوں کے مسئلے ہیں اس ٹائم پہ لوگوں کے کاروبار کے مسئلے ہیں مسائل ہیں اس کے اوپر گفتگو ہوگی انشاءاللہ آنے والا وقت انشاءاللہ بزنس کمیونٹی کا ہے پائینئیس کا مطلب بزنس کمیونٹی ہے پائینئیس کا مطلب تاجروں کی خدمت ہے اور آج ہم نے جو منشور اپنا دیکھا ہے سب دوستوں کے ساتھ ہم نے ڈسکس کیا اور ہم سمجھتے ہیں کہ مینجم نصار صاحب کا بھی یہی ویجن ہے ان کی پوری ٹیم کا بھی یہی ویجن ہے خالد عثمان صاحب کی پوری ٹیم کا بھی یہی ویجن ہے آنے والا ٹائم انشاءاللہ لہور چیمبر میں تاجروں کی عزت کا باعث بنے گا یہ جو الائنس ہے انشاءاللہ آپ اس کو ٹرپل پی اے پائینئرز پروگریسیو الائنس ہے میں سمجھتا ہوں یہ انشاءاللہ ٹرپل اے پلس الائنس ثابت ہوگا بہت چکے پہلے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور اس کے بعد ان تمام دوستوں کا جن کی یہ دعائیں تھی اور خواہش تھی کہ یہ الائنس ہو اور الحمدلہ آج یہ دن آ گیا اور چیمبر کی ہسٹری میں آج کا جو دن ہے یہ سنیری حروب کے ساتھ لکھا جائے گا اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالی نے جب ہمیں موقع دیا تو ہم تاجروں کے لیے ڈیلیور کر کے دکھائیں گے اور ان کو بتائیں گے کہ جو مسائل ہیں وہ کیسے حل ہوتے ہیں جی میں اپنے میورز کو یہ ضرور کہوں گا کہ یہ جو الیکشن ہے یہ ڈو اینڈ آئی والا الیکشن ہے تو آپ نے ان امیدواروں کو ووٹ دینے کہ جو اس کے مستحق ہیں کہ جو آل ریڈی تاجر برادری کے لیے سرک بھی کر چکے ہیں مارکٹوں میں بھی اور چیمبر میں بھی اور خود بھی اور خود بھی بزاتے خود ان کا کوئی کاروبار ہو نہ کہ وہ کوئی مافیا ہو نہ کہ وہ کسی کسی کی سفاری سے آیا ہو نہیں تو بزاتے خود ایک کاروباری ایک تاجر ایک دوکاندار ہونا چاہیے جس کو پتا ہونا چاہیے کہ تاجروں کے جو مسائل ہیں وہ ہوتے کیا ہیں تو میں آپ تمام میورز آپ سپورٹر اور وٹروں کو یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے اس دفعہ جو ووٹ ہے وہ بڑی ذمہ داری کا ساتھ دینا ہے بہت شکریہ آپ آپ نے بجا فرمایا کہ لاہور کی جو بزنس کمیونٹی ہے اس الائنس کا خواہش بھی رکھتی تھی اور انتظار بھی کر رہی تھی آج وہ میں سمجھتا ہوں کہ بزنس کمیونٹی کی انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی ہیں اور یہ جو لاہور کی تاجر سیاست کے اندر ایک پیاف پی بی جی اور پروگریسیو الائنس مارز وجود میں آ گیا ہے یہ الحمدللہ اس کے اوپر پوری بزنس کمیونٹی خوش بھی ہے اور اس الائنس کو اپنے طریقے سے وہ برپور ووڈ سپورٹ پہلے بھی کر رہی تھی کہ یہ الائنس منہ اب بن گیا ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے گانے والے دنوں میں جو کمپین کا آغاز ہے لاہور چیمبر کی الیکشن میں جو ایک مہینے سے زیادہ کا وقت رہ گیا ہے آپ دیکھیں گے کہ بر چڑھ کے جو بزنس کمیونٹی کے لوگ اس میں حصہ لیں گے اور پی بی جی کی بھی خواہش تھی کہ جو تاجر برادری کے لیے بہترین لاس سرویس دینے والے گروپس ہیں ان کے ساتھ کام کیا جائے جو دادا پوتا سیاست یا اپنی سیملی کی سیاست یا اپنی بشتدری کی سیاست کر رہے ہیں اس سے لاہور کی بزنس کمیونٹی کا کوئی عمل دخل نہیں وہ چاہتے ہیں کہ بزنس کمیونٹی کے جو ایشوز ہیں وہ حل کرنے والے ہیں موسیقی